سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ ایک اوبجیکٹ کو اگر اس کی مین پوزیشن سے ڈسپلیس کروائیں تو ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے وہ اسیلیٹ کرنے لگتا ہے اپنی مین پوزیشن کے لونگ اب فری اینڈ فورس اسیلیشن جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپک ہے آج کا تو اس سے کیا امراد ہے فری اسیلیشن کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فری اسیلیشن کس اسیلیشن کو ہم فری اسیلیشن کہتے ہیں اسیلیشن بیسیکلی وائیبریشن کو ہی ہم اسیلیشن بھی کہتے ہیں تو فری اسیلیشن سے کیا امراد ہے ایکچلی اگر ہم ایک اوبجیکٹ کو موو کروائیں ڈسپلیس کروائیں اس کی مین پوزیشن سے اور اس کے بعد اس کو فریلی چھوڑ دیں اسیلیٹ کرنے کے لیے کوئی اس پہ مزید فورس اپلائی نہ ہو رہی ہو تو اس کیس میں جو اس کی اسیلیشن ہوتی ہے اس کو ہم فری اسیلیشن کہتے ہیں یعنی کہ free vibration یا free oscillation کب ہوں گی جب کوئی external force ورک نہ کرے اور یہ کب ہوں گی جب کوئی external force جو ہے وہ ورک نہ کرے no external force external force سے کیا امراض ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی internal force جو ہے وہ ہے external تو بیسکلی ہم جانتے ہیں کہ restoring force تو جو ہے وہ vibration میں ایکٹ کر رہی ہوتی ہے simple harmonic motion جو produce کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ internally تو ایک force ہے جو کہ restoring force ہے لیکن اگر مزید کوئی external force جو ہے وہ system پہ apply نہ ہو رہی ہے جو کہ vibrate کر رہا ہے تو پھر اس کی vibrations جو ہیں وہ free vibrations ہوتی ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا vibration کی جو frequency ہوتی ہے frequency جو ہوتی ہے free vibration کی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اس frequency کو frequency frequency جیسے کہ number of vibrations کو ہم frequency کہتے ہیں تو اس کو ہم پھر free vibration کے case میں اس کو ہم کہتے ہیں natural frequency اور بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ newton کا جو first law ہے جس کے مطابق اگر ایک object جو ہے اگر ایک object rest میں ہے تو وہ rest میں رہے گا اور اگر ایک object move کر رہا ہے uniform velocity سے تو وہ move کرتا رہے گا جب تک کہ کوئی external force اس پہ work نہ کرے اس کی state change کرنے کے لیے تو یہاں پہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی external force work نہیں کرے گی تو vibration continue رہیں گی اور پھر انہی کو ہم free vibration یا free oscillations کہتے ہیں اور پھر اس وقت جو frequency ہوتی ہے سسٹم کی اس کو ہم اس کی natural frequency کہتے ہیں وہ اپنی natural frequency سے oscillate کرتا رہتا ہے frequency جو کہ number of vibration کہلاتی ہے اب ہم forced vibration کو سمجھیں گے forced vibration کیا ہے forced vibration تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ اگر force apply ہو رہی ہو oscillating mass پہ تو forced oscillations oscillating system پہ اگر force apply ہو رہی ہو تو پھر اس کی اس type کو ہم forced oscillations کہتے ہیں forced oscillations تو کوئی external force اب یہاں پہ ورک کرتی ہے اور وہ force basically repeatedly ورک کرتی ہے یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں کہ repeatedly applied force repeatedly repeatedly sorry repeatedly t e d l y repeatedly force applied force جو ہم apply کر رہے ہیں جو force اس پہ apply ہو اور یہ externally force applied اور یہ external force ہے یہ بھی ہم یہاں پہ لکھ لیں گے applied external force ہے جب کوئی external force ورک کرتی ہے اور ورک اس طرح سے کرتی ہے کہ بار بار ورک کرتی ہے تو external force تو پھر جو oscillations یا vibration ہوتی ہیں ان کو ہم forced oscillation یا forced vibration کہتے ہیں جب کوئی external force ورک کرتی ہے جب کوئی external force ورک کرتی ہے سسٹم پہ اور بار بار ورک کرتی ہے تو پھر جو oscillations ہوتی ہیں ان کو ہم forced oscillation کہتے ہیں تو اس میں پھر یہ دو طرح کے cases ہوتے ہیں یا تو وہ force جو ہے جو force apply ہو رہی ہے external force یا تو وہ motion کی motion کو sport کر رہی ہے یعنی کہ اسی direction میں apply ہو رہی ہے جس direction میں oscillation ہے یا پھر اس کے against apply ہو رہی ہے دو cases ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ swing کی ایک example ہے suppose کہ یہ swing ہے یعنی کہ بچے جھولا جھولتے ہیں swinging کی example میں تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہم swing لے لیتے ہیں یہ اس پہ ایک بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہے اب ایک بچہ اگر اس کو push کرے یہاں پہ یہاں پہ ایک بچہ ہے جو اس کو push کر رہا ہے جب بھی یہ واپس اپنی actual position پہ آتا ہے یعنی کہ یہاں پہ آتا ہے تو یہ اس کو push کرتا ہے تو یہ اس پہ پھر force apply کر کے اس کی motion کو support کرتا جا رہا ہے support کرنے سے امراض یہ کہ اس کی motion کو increase کرتا جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا amplitude جو ہے وہ increase ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر اس کی mean position یہ ہے تو یہ maximum displace ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے اگر یہ یہاں تک گیا تھا تو اگلی دفعہ میں یہ اس سے آگے جائے گا تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی motion جو ہے یا اس کا amplitude جو ہے وہ increase ہوتا جا رہا ہے تو یہ بچہ اس پہ force apply کر رہا ہے تو اس force vibration ہے force the oscillation ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ force جو ہے یہ support کر رہی ہے oscillation کو amplitude کو increase کر رہی ہے لیکن اگر یہی بچہ جو ہے یہ جو بچہ اس کو push کر رہا تھا یہی بچہ اگر اس کو ہر دفعہ جو ہے تھوڑا سا pull کر دے یعنی کہ اس کو کھینچنا شروع کر دے تو کیا ہوگا تب اس کی motion جو ہے وہ slow down ہونا شروع ہو جائے گی پہلے اگر یہ یہاں تک vibrate کر رہا تھا تو پھر اس کا amplitude اتنا ہو جائے گا اگلی دفعہ میں کھینچے گا تو اتنا ہو جائے گا اگلی دفعہ میں اتنا تو اس طرح سے اس کی motion جو ہے وہ slow down شروع ہونا شروع ہو جائے گی اور amplitude decrease ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ forced oscillation میں یا تو force جو ہے وہ motion کو sport کرتی ہے یا motion کے against apply ہوتی ہے اگر sport کرتی ہے تو amplitude increase کرتی ہے اگر against apply ہوتی ہے تو پھر اس کا amplitude decrease کرتی ہے تو یہاں پہ پھر ہم لکھ لیتے ہیں کہ forced oscillation میں forced oscillation میں amplitude change ہوتا ہے oscillations oscillations اور پھر ایک اور بھی اسی case کو ایک اور طریقے سے بھی ہم discuss کرتے ہیں amplitude changes amplitude changes تو وہ case کیا ہے جی amplitude changes تو وہ یہ ہے کہ اگر یہ بچہ نہ ہو اور جسٹ یہ ہی بچہ جو جھولے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اگر جو ہے جسٹ ایک swing لے اور اس کے بعد freely جو ہے وہ vibrate کرتا رہے تو تب بھی کچھ time کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی oscillations جو ہے وہ رک جاتی ہے stop up ہو جاتی ہے اگر یہ مزید جرک نہ دے تو تو وہ oscillation کیسے رک جاتی ہے بیسیکل ہوتا ہے کہ یہ والی sport جو ہے یہاں پہ اس کے درمیان درمیان friction work کرتی ہے swing کے ساتھ تو friction work کرتی ہے تو friction اس کی motion کو slow down کرتی ہے friction میں ہم جانتے ہیں کہ energy dissipate ہوتی ہے تو friction کی وجہ سے جو ہے وہ پھر energy dissipate ہوتی ہے اس کی اور energy dissipate ہونے سے یہ slow down ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا amplitude decrease ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ support کی friction کے علاوہ یہاں پہ کیونکہ اس کے اردگرد air ہے تو air کی friction بھی جو ہے وہ act کرتی ہے ایک تو sport کی friction ہے اور دوسری air friction ہے air friction air friction تو یہ دونوں چیزوں جو ہیں یہ دونوں frictions جو ہیں یہ اس کی energy dissipate کرتی ہے energy dissipate ہونے کی وجہ سے وہ slow down ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کی vibration کی energy بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ رک جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ force dosilation میں یا تو force جو ہے force یعنی کہ جب کسی system vibrating system پہ ہم force apply کرتے ہیں تو اس کی اس oscillation کو ہم force dosilation کہتے ہیں اور یا تو وہ sport کرتی ہے motion کو یا پھر اس کو stop up کرتی ہے slow down کرتی ہے اور پھر ایک اور بھی concept ہے ہمارے پاس driving harmonic oscillator کا driving harmonic oscillator کیا ہے جی یہ بھی discuss کر لیتے ہیں driving harmonic harmonic oscillator ہارمونک oscillator بیسیکلی سیمپل harmonic motion سے ہی concept آیا ہے ل اے ٹی او آر تو ایسا oscillator ایسا vibrator ایسا system جو کہ vibrate کر رہا oscillate کر رہا سیمپل harmonیکلی تو اس کو ہم harmonic oscillator کہتے ہیں اب driving harmonic oscillator سے کیا امراض ہے اگر ایک system کو جو ہے اگر ایک system forced vibration کے under ہو یعنی کہ اس میں اس کی vibration میں force بار بار apply ہو رہی ہے اور repeatedly force ایک apply ہو رہی ہے اس کی vibration پہ تو ایسا system کو driving harmonic oscillator کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ swing کی example ہے یہ بچہ اس پہ force apply کر رہا ہے تو یہ swing driving harmonic oscillator کے طور پر ایکٹ کرے گا تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں a system a system system under under forced vibrations under forced vibrations ایسے system کو ہم driving harmonic oscillator کہتے ہیں vibrations vibrations تو یہ ہے ہمارے پاس concept free اور forced oscillation کا اور driving harmonic oscillator کا